جب دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں یا انہیں کوئی جدہ کرا دے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پیار کرنے والوں کو جدہ کرانے میں انہیں بڑا مزا آتا ہے اب وہ چاہے پتی پتنی ہوں یا گلفرنڈ بوائی فرنڈ ہوں یا کوئی ایسے کپل ہوں جنہیں کچھ مہینوں کے بعد کچھ سال کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد میں ویواہ کرنا ہے اور یہ ویواہ کے کارڈ ان لوگوں تک کے بھی پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس بھی یہ جانکری ہو جاتی ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے یا اس کے بیٹے کی شادی کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی ہے تو دوستوں وہ سہن نہیں کر پاتے ہیں ان کے دل کے اوپر اس طریقے سے پہاڑوں کا بوجھ گر جاتا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس لڑکے سے اس کی شادی نہ ہو یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اس لڑکی کی شادی اس سے نہ ہو کچھ تو ایسے لوگ ملیں گے میں ان کو صحیح کرنے کے بھی اپائے بتاؤں گا کرپیہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ تندر منتر اور تونے ٹوٹکے کے اوپر وشواس کرتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھئے گا انیتہ آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کام کا نہ ہو اگر پیار میں دھوکہ ملا ہے پیار میں کسی کو دھوکہ دے دیا گیا تو اسے کیسے حاصل کرنا چاہیے پہلے ایک بات بھی سن لیجئے کہ ایسے اگر آپ کے معاملے ہیں تو آپ کو یہ تندر منتر ٹونے ٹوٹکے کرنے چاہیے ورنہ نہیں کرنے چاہیے شادی کے کارڈ جب بڑھ جاتے ہیں تو شادی کے کارڈ کو آپ ان کے پاس بھی پہنچا دیتے ہو جو آپ کی شادی سے خوش نہیں ہوتے تو وہ الگ الگ آپ کو بددعا دیتے ہیں الگ الگ آپ کو شراب دیتے ہیں یا اور زیادہ کوشش کرتے ہیں تو کسی تانترک سے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو وہ آپ دونوں کو جدہ کرانے کے پریاس کرنے لگتے ہیں کچھ ایسے رشتیدار بھی ہوتے ہیں پٹیدار بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں یا پہلے سے کوئی لڑکا کسی کو پسند کر رہا تھا یا تو ویسا معاملہ ہوتا ہے تو شادی ٹوٹ جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ شادی اگر ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے انکار ہو گیا ہے اب نہیں ہوگی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ کام کا ہے جو لوگ نفرت کر رہے ہیں شادی سے انکار کر رہے ہیں جو لوگ شادی اور رشتے کو اچھا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں پہلے اچھا سمجھ رہتے ہیں اب اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہوں دس بیس پانچ جتنے بھی لوگ ہوں سب کے نام کا یہ ٹوٹ گا کر دواؤ سب کے نام سے یہ ٹوٹ گا کر دیجے دوستوں جتنے بھی ہوں گی سب آپ کے وش میں ہو جائیں گے ایک دور بن جائے گی پورا علاقہ آپ کے وش میں ہو جائے گی اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں یعنی تانتری چھنو لال میں نے کتنے لوگوں کو اپنے وش میں کیا ہوگا تو دوستوں مجھے کسی کو وش میں کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو اپنے وش میں کرنا چاہتا ہوں ایسی آوشکتہ مجھے نہیں ہے یعنی ایسی کوئی آوشکتہ ہوگی تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا میں اپنے کام کو کر لوں گا اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وشی کرن جو ہوگا تو کیسے ہوگا اچھا ایک تو یہ بات ہوگی شادی ٹوٹنے والا اور دوسرا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کی نظر میں درباگی سے شادی ہو گئی تو اب کیا کریں گے شادی تو ہو گئی لیکن اب اس شادی کو توڑانے کے بھی بہت سارے پریاس کرتے ہیں شادی ہو چکی ہے بچے بھی کہو ہو گئے ہوں بچے بھی ہو جائیں گے اور دو چار سال بید بھی گئے لیکن ان کو کھٹا کر آئے ابھی بھی ابھی بھی ان کو کھٹا کر آئے کہ یہ دونوں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیوں خوش ہیں لڑکا لڑکی کو گھومانے کے لیے دور دور لے کر کے جاتا ہے اچھی جگہ پہ لے کے جاتا ہے اچھے کپڑے پیناتا ہے اچھے کھانے کھلاتا ہے اچھے کمرے میں اچھے بیڈروم میں رہتا ہے کھلتا ہے دوستوں مانو یا نہ مانو انہیں کھلتا ہے اور کھلنے کے بعد وہ کیا کام کرتے ہیں کہ کسی اچھے تانترک کو ڈھونتے ہیں کسی اچھے گروہ مہاراج کو ڈھونتے ہیں الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں جو اس کام کو کرنے والے ہیں اور سبھی کے کام بڑے ہی اثردار ہوتے ہیں دوستوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کے کام اثردار نہیں صرف میرے ہی کام اثردار ہیں بہت سارے ایسے تانترک گروہ مہاراج ہیں جو یوٹیوب کو پر بڑے اچھے سے سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو اور ان کے جو اپائے ہوتے ہیں بہت ہی تیز ہوتے کیونکہ وہ اورینل اور جنمن ہوتے ہیں ان سے ملکے آپ کو برباد کر دیں گے تو اگر آپ اس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں تو بس میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپائے بتاؤں گا وہ آپ کر لیجئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب سے پہلے ہمارے چینل جی ایش ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور سامنے سکرین کے اوپر ہمارا کانٹیکٹ نمبر دکھائی دے رہا ہے ووٹس اپ کے اوپر سمپرک مجھ سے کیجئے گا میں آپ کو گوشی کرن کی سامگری دوں گا آپ کے گھر بھیجوں گا آپ کا کام ہینڈڈ پرسنٹ ہو جائے گا